السلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے ناظرین اکرام انسانی حقوق کا عالمی منشور ہو یا سور النساء سور النساء میں واضح طور پر اللہ پاک نے خرمایا کہ اے ایمان والو آپس میں دوسرے کے مال نہ حق نہ کھو مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری بہمی رضا مندی سے ہوا ہو انسانی حقوق کے عالمی منشور کے آرٹیکل سترہ کی شک نمبر ایک کا کہنا کہ ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جہداد رکھنے کا حق ہے جبکہ شک نمبر دو کہتی ہے کہ کسی شخص وہ زبردستی اس کی جہداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا آئین پاکستان بھی جو ہے وہ اپنے شہریوں کو جہداد کا حق جو دینا تسلیم کرتا ہے اور آرٹیکل تئیس جو ہے آئین کا وہ کہتا ہے کہ جناب آپ جہداد حاصل کر سکتے ہیں قبضہ رکھ سکتے ہیں اور فروخت کر سکتے ہیں اور آرٹیکل چوبیس یہ تحافظ دیتا ہے کہ کسی بھی شہری کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی پروپٹی نہیں لی جا سکتی محروم نہیں کیا جا سکتا اور اگر کسی عوامی مفاد کے تحت لینا ہو اس پروپٹی کو تو ایسا بھی قانون کی حدود میں کیا جائے گا اور اس کو اس کے مال کا پورا محفظہ دیا جائے گا جیسے لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کرتی ہے ناظرین قرآن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے بے شمار مسائل ہیں جو کہ ابھی تک حل طلب ہے زمین کی آنرشپ کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جو تھے جمال خان مندوخیل صاحب نے انہوں نے اٹھارہ مارس دو سزار اکیس کو ایک فیصلے میں مقامی قبائل کو غیر عباد زمینوں کا مالک قرار دے دیا تھا اور ان کی ملکیت تسلیم کر کے بہت بڑا مسئلہ ختم کر دیا تھا مگر اس کے باوجود کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے گلگل بلتستان میں زمینوں پر زبدستی قبضہ کا سلسلہ جاری ہے اور مستقبل قریب میں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے ناظرین اکرام پاکستان میں ہر جگہ ایک قبضہ معافی ہے کوئی بندہ پروپرٹی چھوڑ کر چلا جائے اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے قبضہ ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوا ہوا ہے قبضہ معافیہ کی غیر قانونی زمین بھی قانونی تو پر قابض کے نام پر اتقال ہو جاتا ہے جبکہ حقیقی مالک اپنی زمین کی جنگ عدالتوں میں لڑتے لڑتے فوت ہو جاتا ہے اور یہ حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے اشرف حاصلی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے زیرو تھی زیرو زیرو فار ٹو سیکس ڈبل ٹو سیون ایٹ ویٹس ایپ پر وائس میسیج موسیقی 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 موسیقی